ایک لڑکی نے کوٹ میریج کی لیکن اب اس کا شوہر اسے مارتا ہے لڑکی کے گھر والے اس کو نہیں پوچھتے ویراسس سے بھی بے دخل کر دیئے لڑکی معاہد ہے اور لڑکا شرکی عمل کرتا ہے لڑکی کیا کرے عجیب و غریب سوال ہے دیکھیں آپ ایک لڑکی نے کوٹ میریج کیا اب کوٹ میریج مطلب کیا ہوا ایک لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے اپنی دنیا بسا لیے اب اس کے بعد جو کہانی شروع ہوتی ہے یہی گھر گھر کا مسئلہ ہے دیکھیں جتنی بھی رشتے ٹوٹتے ہیں وہ جو کوٹ میریج سے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں وہ چلتے نہیں ٹکاؤ رشتے نہیں ہوتے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے کہتے ہیں کوٹ میریج کیا اب اس کا شوہر اسے مارتا ہے دیکھیں ایک وقت تھا کوٹ میریج کیا اب اس کو پیٹ رہا ہے لڑکی کے گھر والے اس کو نہیں پوچھتے کیوں پوچھیں گے بھائی لڑکی بغاوت کر کے کوٹ میریج جا کے کرے گی تو کیوں پوچھیں گے اس کو ویراسس سے بھی بے دخل کر دیا ظاہی سی بات ہے ان کا غصہ آسمان پہ ہوتا ہے لڑکی نے بے دخل کر دیا باپ کو ولایس سے ولایس سے بے دخل کر دیا تب خیال نہیں آیا ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ ویراسس سے بے دخل کر دیا تو اس سے پہلے لڑکی نے کیا کیا باپ کو ولایس سے بے دخل کر دیا باپ ولی ہوتا ہے لڑکی کا لڑکی نے علاہ سے بدخل کر دیا اپنی مجھے سے جا کے شادی کر لیا تو باپ نے وراثت سے بدخل کر دیا وراثت کیا وراثت تو بہرحال ہم مرنے کے بعد ہوتی ہے ابھی موتی نہیں ہوئی تو وراثت سے کان سے بدخل کرے گا لڑکی معاہد ہے توہید والی یہ کونسی توہید ہے یہ کونسی معاہد ہے کہ کسی کے ساتھ جا کے شادی کر لے اب یہ توہید کا حوالہ ٹھیک ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مشرق ہے لڑکی معاہد ہے اور لڑکا شرکی عمل کرتا ہے یہ کونسی توہید ہے بھائی لڑکی کی لڑکی معاہد ہے لڑکا شرکی عمل کر سکتا ہے یہ کونسی توہید ہے اس وقت توہید کہاں گئی تھی جب شادی ہو رہی تھی کوٹ میرے جو رہا تھا لڑکی معاہد ہے لڑکا شرکی عمل کرتا ہے سبحان اللہ اگر یہ واقعی معاہد ہے تو ایک مشرق کے ساتھ شادی کیسے کیا اگر یہ واقعی معاہد ہے تو ایک شرک کرنے والے کے ساتھ شادی کیسے کیا لڑکی کیا کرے اب کیا کریں گے سب کچھ تو ختم ہو گیا اب کیا کریں گے تو برحال صبر کریں لڑکے کے ساتھ رہیں جو کر لیا کریں اب کیا کر سکتے ہیں لڑکا مارتا ہے تو صبر کریں بھائی جو گلتی آپ نے کی ہو سکتا ہے اس کی سزا مل لی ہو سب سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ توبہ کریں ان سب مسائل سے پہلے جو گلتی آپ نے کی ہے کوٹ میریج کر کے اس سے توبہ کریں اس سے توبہ کریں اس گلتی کو صدارنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اگر آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر یہ ہے ایک آپشن رہتا ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے نہیں پوچھتے تو خولہ لے کر جائے گی کہاں اور آگے جو وراثر سے بے دخل کرے گا اگر گھر والے باپ زندہ ہے تو زندگی میں تو بیٹی کا حق بنتا ہی نہیں تو بے دخل کہاں سے کرے گا حق ہی نہیں بنا تو بے دخل کہاں سے کرے گا تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ رہے جب اس کے ماں باپ نہیں پوچھ رہے ہیں اگر ماں باپ کا سپورٹ ہوتا تو خولہ لے سکتی تھی ماں باپ اس کی شادی کرا دیتے یا لڑکی کے پاس اگر کچھ بیلنس ہے یا کچھ اس کے اور دوسرے رشتے دار ہیں تو چلو ٹھیک ہے وہ خولہ لے کے کہیں اور شادی کل لے لیکن اگر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے تو اسی بندے کے ساتھ رہے جس کے ساتھ اس نے کوٹ میریج کیا اور رہی بات یہ ہے کہ وراثت میں حصہ تو ابھی تو حصہ نہیں ملے گا باپ مرے گا باپ مرے گا باپ کی افات ہوگی تب اس لڑکی کا حصہ بنے گا تو باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کا حصہ کوئی نہیں رو سکتا ہے یہ لڑکی نے کوئی مطلب ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس کو وراثت سے کار دیا جائے تو وراثت سے کوئی کسی کو بیدخل نہیں کر سکتا ہے لڑکی کا جو حصہ ہے وہ ملے گا اس کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر کوئی روک رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اور باپ تو روک ہی نہیں سکتا باپ تو جب تک زندہ ہے لڑکی کا حصہ نہیں ہے اور جب زندگی جب اس کی سانس بند ہوئی تو پھر اب اس کے ہاتھ میں مال نہیں ہو تو بچوں کے پاس چلا گیا تو اس لیے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کو بھی دیں جو اس کا حق ہے یہ حل ہو سکتا ہے آپ کے اس مسئلے میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہے